اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لائٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید میرے آج کی ویڈیو سلاح الدین ایوبی ڈراما سیریز پر ہے جس کی پچھلے ہفتے قسط نمبر پانچ ریلیز نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریک اونک کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین تو ایک ہفتے کے گیپ کے بعد امریک اونک دوبارہ سے اپنے ڈراموں کی پروڈکشن میں مصروف ہو گئے اور سلاح الدین ایوبی کے قسط نمبر پانچ بلاخر ریلیز ہو گئی اور ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سلاح الدین ایوبی ڈرامے کی اب تک پانچ قسطیں کیسی رہی اور انہوں نے مداہوں کو کتنا اٹریکٹ کیا نوردین زنگی اپنے بھائی کے اس نئے وار سے کیسے بچ پائے گا اور سلاح الدین ایوبی کے حوالے سے اس رازگاب کیا ہوگا اور سلاح الدین ایوبی میں کئی زبردست انٹریز ہونے والی ہیں تو ان آدھکاروں اور کرداروں کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستانی آدھکاروں کے ساتھ اس ڈرامے کے حوالے سے نیا کیا پرینک ہو گیا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور میں اگر اوورال ان پاس قسطوں کا رویو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ اب تک ان کرداروں نے کہانے کے پلوٹ کو کس حد تک اچھے انداز میں پیش کیا ہے تو میں بغیر کسی ججہ کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بہترین کاسٹ ہے اور اب تک ہماری امیدوں پر جو اس ڈرامے کے حوالے سے تھی تو ان پر پورا اتری ہے اور یہ چیز اس قسط نمبر پانچ کی ریٹک سے بھی ظاہر ہے جو کہ ایک دم سے بڑھ کر چھ اشاریہ سترہ ہو گئی اور ناظرین اکرام یہ سیریز آہستہ آہستہ زیادہ آڈینس لیتی جائے گی جب لوگوں کو توتکین یعنی یوگر گونیش سلاہدین ایو بی کے رول میں پسند آنے لگے گا یا وہ اسے قبول کرنے لگیں گے کیونکہ ہر بار ڈراما دیکھتے ہوئے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن جب یوگر گونیش کی انٹری ہوتی ہے تو ذہن کو جھٹکا سا لگتا ہے اور یہی دل میں آتا ہے کہ کیا ہے ہیرو کوئی اور ہوتا تو اچھا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمرے کونک نے پہلے پوری کوشش کی کہ کسی اور ترک اداکار کو جو ہینڈسم بھی ہو اور اس کی ایکٹنگ سکلز بھی اچھی ہو تو اسے سلاہدین ایو بی بنائے جائے کیونکہ انہیں اپنی آڈیوز کا پتہ ہے اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ایمرے کونک نے ابراہیم جلے کول کے بعد ایک اور ترک اداکار جس کا نام ایکن ایکن نوزو ہے اسے بھی سلاہدین ایو بی کا کردار آفر کیا تھا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا یہ اداکار بھی سلاہدین ایو بی کے کردار کے لیے پرفیکٹ رہتا اور الہان سین سے تو یہ بہتری تھا لیکن نہ تو ابراہیم جلے کول کے انکار کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ ہی ایکن ایکن نوزو کے انکار کی اس لیے ایمرے کونک یوگر گنیش کو لینے پر مجبور ہو گئے تو بہرحال اگر آپ پچھلی قسط کی بات کریں تو میرے حساب سے نور الدین زنگی کو اپنے غدار بھائی نصر الدین کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور مجھے یہی امید تھی ہے کہ سلاہدین ایو بی کے دشمن چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے جلدی جلدی نمٹا کر نئے دشمن لائے جائیں گے لیکن لگتا ہے کہ نصر الدین کے کردار کے بھی ضرورت تھی تاکہ سلاہدین ایو بی کے حوالے سے جو راز ہے اس کے بارے میں نور الدین زنگی کے سامنے نیا چیلنج ہو اب نصر الدین کو معلوم ہو گیا ہے کہ سلاہدین ایو بی اصل بیٹا نہیں ہے تو اب وہ تخت چھیننے کی کوشش کر سکتا ہے جس طرح کی فطرت کا وہ ہے لیکن تخت کا قانونی وارث ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے اسے نور الدین زنگی کو راستے سے ہٹانا ہوگا اس لیے اب سلاہدین ایو بی کا راز کھلنے کے بعد نور الدین زنگی کی جان مزید خطرے میں ہے لیکن میں یہاں یہ ضرور چاہوں گے کہ جب سلاہدین ایو بی کا یہ راز کھل جائے کہ وہ نجم الدین ایو بی کا بیٹا ہے تو تو راند شاہ کو اپنے بھائی سلاہدین ایو بی کے ساتھ ہر مہم میں اسی طرح شانہ بشانہ ہونا چاہیے جس طرح تاریخ میں تھا اس کے علاوہ اس قسط میں کئی نئی انٹریلز ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو گریگور ہے جس کا بھائی گیبریل ہر وقت پرسکون رہتا تھا لیکن گریگور جو شیلہ شخص ہے اور جس طرح اس نے حج کے کافلے والوں کا قتل عام کیا اس بارے میں میں یہی کہوں گی کہ اب تک میں نے صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا کہ کس طرح حجاج کے کافلوں کو یہ سلی بھی بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے لیکن ایمریکونک نے جس طرح یہ شوٹ کیا تو آنکھیں نم ہو گئی تھی بہت دکھی کرنے والا سین تھا اور ویسے اب تک گریگور نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس لاہدین ایو بی کی جنگی محارت اور ذہنی صلاحیت دونوں کو نظر انداز کرنا اس کی غلطی ہوگی اس نے اس لاہدین ایو بی کو خود سے کم تر سمجھا اور قسط کے آخر میں خود اس کے ساتھ پرینک ہو گیا ویسے تو ساری ہی گریپنگ اپیسوٹ تھی اور کہیں سے سکپ کرنے کے گنجائش نہیں تھی لیکن یہ اسکلان کے قید خانے کا سین نہایت شاندار رہا سوریہ کا کردار مجھے اب تک پسند نہیں آیا اس کردار پر کوئی چارم نہیں آدھاکاری بھی برا کی بیوے فہریا کی طرح کی یہ کر رہی ہے یعنی کہ ہر سین میں ایک جیسا چہرہ تو اس سے اچھا تو سوفیہ کا کردار ہے جو کہ کردار بھی انٹرسٹنگ ہے اور آدھاکاری بھی اچھی ہے اوپر سے اس کا باپ جس طرح باربروسہ میں اروج اور خزر کے لئے درد سر تھا تو اس ڈرامے میں بھی یہ آدھاکار یہی کچھ کر رہا ہے پاس کچھ ہے نہیں اور اکڑ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے اور ناظرین اکرام ڈرامے میں جب امیر احانی کو نور الدین زنگی سے جب تھپڑ لگے تو میں انتظار کر رہی تھی کہ کب نصر الدین کے اس چھوٹے بیٹے کو چپیڑے لگتی ہیں اور میں یہ سوچ رہی تھی یہ تو سیح ہی نہیں پائے گا اور یہی ہوا یہ تھپڑو والا سین جس طرح ملک شاہ حسن سبا اور تاج الملک پر فلم آیا گیا تھا یہ اوینش بیوک سلجوکلو کا یادگار سین تھا اور اب اس ڈرامے میں بھی نور الدین زنگی کے حوالے سے یہ بہترین سین تھا لیکن پرسنلی مجھے حسن سبا کو تھپڑ لگنے سے زیادہ خوشی ملی تھی اور حسن سبا سے یاد آیا کہ آنے والی قسطوں میں ایک نئی انٹری ہونے والی ہے جو کہ حسن سبا کے چیلے سنان رشید الدین کی ہے اور یہ کردار نن ادر دین بارش باکچی ادا کریں گے جنہیں ہم نویان کے کردار کے بعد اب ایک بار پھر سے نیگٹیو کردار میں دیکھیں گے اور سنان کے کردار کے انٹری کا مطلب یہ ہے کہ ڈراما اب تاریخی موڈ میں داخل ہونے لگا ہے کیونکہ سلاہ الدین ایوبی کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم حشاشین کے سردار رشید الدین سنان نے ہی دیا تھا اور اس نے سلاہ الدین ایوبی پر فدائیوں کے ذریعے آٹھ قاتلانہ حملے کروائے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو سلاہ الدین ایوبی ہر بار بچ گئے اور ناظرین اکرام ویسے بھی عالم اسلام کو ماضی میں کرامتی بوہی باطنی یا اسماعیلی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ان کے انتہائی عجیب اور غلط اقائد تھے آپ لوگ اگر ان فرقوں کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کرامتیوں کے اقائد اور ان کی پوری تاریخ پر میری چینل پر ویڈیو موجود ہے اور باطنیوں یعنی جنہیں حشاشین بھی کہا جاتا ہے ان کے عجیب و غریب اقائد پر اور ان کے تاریخ پر بھی میری یہ ویڈیو موجود ہے اوپر نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ لوگ ان ویڈیوز پر جا سکتے ہیں جبکہ اس ویڈیو کے آخر میں انڈ سکرین پر بھی ان ویڈیوز کی لنک دیئے گئے ہیں تو بہرحال ناظرین اکرام سنان رشید الدین کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سیریز کے ڈائریکشن بدلنے والی ہے اور جیسے کہ تاریخ کے مطابق سلاہ الدین یوبی کے دشمن کفار سے زیادہ مسلمانوں میں تھے تو لگتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں اب یہی دیکھنے کو ملے گا جبکہ ناظرین اکرام اور انش بیقسل جوگلو کے زبیدہ خاتون بھی اسمت خاتون کے کردار میں انٹری دے چکی ہیں اور بیسا تو ان کی اداکاری کافی اچھی ہے لیکن اسمت خاتون کے رول کے لیے اگر کوئی تھوڑی ینگ اداکارہ لے لی جاتی تو بہتر رہتا اور اسمت خاتون کی انٹری کے بعد لگتا ہے کہ پاکستانی اداکاروں کے ساتھ پھر سے پرینک ہو گیا ہے کیونکہ اسمت خاتون کے آنے کے بعد ان افاہوں نے دم توڑ دیا ہے جن کے مطابق پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ سلاہ الدین یوبی میں اسمت خاتون کا رول پلے کرے گی اور بیسے اب کوئی تیسری چوتھی دفعہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی اداکاروں کے حوالے سے کوئی افاہ آئی اور پھر وہ غلط ثابت ہوئی اور یہ حالات دیکھنے کے بعد مجھے تو اب اس سیزن میں کسی پاکستانی اداکار کے شامل ہونے کے خبر کا یقین نہیں آئے گا اور نہ ہی مجھے امید رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے سیزن میں ایسا کچھ ہو لیکن اس سیزن میں ایسا ممکن نہیں جبکہ ناظرین اکرام عبد الرحمان ایلپ والے اداکار جلال ایل بھی سلاہ الدین یوبی کی کاسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں یہ کسی پوزیٹیو رول میں ہی آئیں گے اور ان کے بارے میں ایسے کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی کہ یہ کس قسم کا کردار ادا کریں گے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور ناظرین اکرام آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ